اسلام علیکم دوستو یہاں پر بات کریں گے پاکستان اور سعود افریقہ کے درمان کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کی جہاں پر پاکستان 272 رنز بنا کر آل ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے دوستو اگر آج کے ٹاپ پرفرمر کی بات کی جائے تو نوکیا نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے پانچ کھلالیوں کو پویلین کی راہ دکھائی اور اگر پاکستان ٹیم میں ٹاپ پرفرمر کی بات کی جائے تو بابا رازم اور فہیم اشرف نے شاندار بیٹنگ کی بابا رازم نے 77 رنز بنائے دوسرے اگر فہیم اشرف کی بات کی جائے تو فہیم اشرف نے کافی کمال کی باری کھیلی فہیم اشرف نے 78 رنز نوٹ آؤٹ اننگز کھیلی ان کی اسی اننگ کی وجہ سے پاکستان ٹیم 272 رنز پر پہنچ جگی کیونکہ جب پاکستان ٹیم کے 22 پر تین کھلڑی آؤٹ ہو گئے تو یہ لگ نہیں رہا تھا کہ پاکستان ٹیم 200 پلس سکور کرے گی لیکن پاکستان ٹیم نے سوٹ افریقہ کو لیڈ دے دی ہے 272 رنز کی اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستانی بولر کس طرح بولنگ کرتے ہیں کیا سوٹ افریقہ کے ٹیم کو اجال داؤٹ کر پہنگی یا نہیں تو چلیے دوستو ویڈیو جہیں تک سکر ویڈیو پسند دیو تو لیکھ کر دو چینل پر فاسٹو ایمر چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ لگن کو کرکٹ سے ریلیٹر تمام تر نیوز پر وقت ملتی رہیں گی تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں